جو امام کی جانمال کو تحفظ دینے کیلئے نہیں ہوئی ہمیں میٹھی گولی دیتی ہے اس وقت کچھ دو دو سو بندہ ڈیٹھ سو بندہ کہیں سے پچاس بندے کہیں سے دس بندے رانہ عظیم صاحب شہداد سیند بھر صاحب نے آپ سے بات بھی کی آپ نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ جلاس ہوا کوئی نتیجہ نہیں نکلا جب بات کرتے ہیں ایسا لگتا جیسے میڈیا مالکان اور حکومت آپس میں ملی ہوئی ہے آپ مل کے چاہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ مرے میڈم سوال سن لیں آپ کو سننا پڑے گا آپ یہ نہ کریں سنیں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بچارے مر رہے ہیں بیروزگار ہو رہے ہیں ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے آپ کیوں میڈیا مالکان کے ساتھ بات نہیں کرتے کہ جو لاکھ روپے انکلز لے رہے ہیں ان کو اگر فارق کرنا تو ان کو کریں جو پچاس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار اگر آپ اپنے سرکاری شکیارات کو اس سے منسلک کر دیں کہ جو بھی بندہ بندے نہیں نکالے گئے یا نکال رہا ہے اس کو سرکاریش کے آرات نہیں دیں گے آپ کئی دفعہ ہمارے ساتھ یہ بات کرتے ہیں اس کے عمل کیوں نہیں کرتے کیا وجہ میڈم اچھے جی یہ بہت انپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ سب جو اس وقت یہاں بیٹھے ہیں اور جو نہیں بیٹھے وہ بھی اسی وسوے سے اور علمیہ کا شکار ہے کہ ان کی جاب سکیورٹی نہیں اور جو نکالے گئے لوگ ہیں ان کے حوالے سے آپ کی صحافتی تنظیموں نے میرے سے بھی سبائی وزیر سے بھی رابطہ بھی کیا اور اپنے مطالبات بھی دیے جس پہ ایک کمیٹی بنائی گئی اس کمیٹی نے کچھ ریکمینڈیشن بھی دی آج ہماری اس سلسلے میں ایک میٹنگ بھی ہے کیونکہ سبائی وزیر صاحب جن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی ہم نے مل کے کچھ اس پہ اعتماد اٹھانے بھی ہیں اور پرائی منسٹر آف پاکستان سے تمام میڈیا مالکان کی ہم ملقات بھی کروا رہے ہیں اور ایک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایڈورٹائزمنٹ پالیسی کے ساتھ جوڑے اس نئی ایڈورٹائزمنٹ پالیسی کے اندر یہ ڈال دیا گیا ہے کہ کسی صورت بھی وہ تمام جو مالکان ہیں ان کو چیک ایشو ہوتے ہیں چیک لینے سے پہلے وہ ایفیڈیوٹ دیں گے کہ ان کے پاس کسی بھی ورکر کی سیلری پینڈنگ نہیں ہے تب ان کو وہ پیمنٹ ریلیز ہوگی چونکہ اس وقت کوئی لیگل میکنزم ہمارے پاس نہیں تھا اور اس گیپ کو فیل کر دیا گیا اور وہ نئی ایڈورٹائزمنٹ پالیسی میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے ایمیج ایڈ جو کرنے والا کام ہے میں نے ان سے لسٹ بھی مانگیا اور آج میں ادھر لاہور میں ہوں انشاءاللہ اس لسٹ کو ہم نے آپ کی جو کمیٹی بنائی اس کو یہ کام دیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جب دونوں فریقوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو کوئی تیسرا آ کے دونوں میں منصف بنتا ہے اور وہ منصف بن کے پھر انصاف کرتا ہے تو آج اس کی رپورٹ مجھے مل جائے گی اور ان کی ریکمینڈیشن کی بنیاد پہ انشاءاللہ فیصلے کریں گے ہمیں آپ کی تکلیف کا حساس ہے اور کسی صورت بھی حکومت نہیں چاہتی کہ آپ میں سے کوئی بھی بے روزگار ہو یا آپ کو سڑکوں پہ اس طرح لا وارس پھینک دیا جائے اور کوئی اور آلٹرنیٹیو رینجمنٹس کیے بغیر مالکان جو ہے آپ کو ایک دم سے بے روزگاری کا یا نکالنے کا پروانہ تھما دیں یہ آپ کے بنیادی جو حقوق ہے ان کی نفی ہے اور ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کرے ہیں ورکنگ پیپر جو ابھی میرے پاس بھی آ جاتے آج آنے کا مقصد یہ ہے کس کمیٹی کی رپورٹ لی جائے کیونکہ انفرمیشن منسٹر واز ان اسلام آباد آج ہم شام تک اس کام کو مکمل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس پہ جو ان کی ریکمانڈیشنز ہیں اس پہ ہمارے ہیں اچھا میرے پیو بتائیں کہ پرائیم نسٹر مختلف مواقع میں یہ کہہ موسیقی 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 موسیقی